امسال تیسمہ باب یاکہ کے بیٹے اجور کے پیغام کی باتیں اس آدمی نے اتیل ہاں اتیل اور اوکال سے کہا یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا کس نے پانی کو چادر میں باندھا کس نے زمین کی حدود چہرائیں اگر تُو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے خداون کا ہر ایک سخن پاک ہے وہ ان کی سپر ہے جن کا توقل اس پر ہے تُو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا مبادہ وہ تجھ کو تنبی کرے اور تُو جھوٹا ٹھہرے میں نے تجھ سے دو باتوں کی درخواست کی ہے میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریگ نہ کر بطالت اور دروگ گوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداون کون ہے یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں خادم پر اس کے آقا کے حضور توہمت نہ لگانا نہ ہو کہ وہ تجھ پر لانت کرے اور تُو مجرم ٹھہرے ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لانت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی ایک پشت ایسی ہے کہ واہ واہ کیا ہی بلند نظر ہے اور ان کی پلکیں اوپر کو اٹھی رہتی ہیں ایک پشت ایسی ہے جس کے دانت تلوارے ہیں اور داڑیاں چھوڑیاں تاکہ اس دمین کے مسکینوں اور بنی آدم کے کنگالوں کو کھا جائیں جونک کی دو بیٹیاں ہیں جو دے دے چلاتی ہیں تین ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی بلکہ چار ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی پاتال اور بانچ کا رحم اور زمین جو سیراب نہیں ہوئی اور آگ جو کبھی بس نہیں کہتی وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حکیر جانتی ہے وادی کے کوئے اس کو اچک لے جائیں گے اور گد کے بچے اسے کھائیں گے تین چیزیں میرے نزدیک بہت ہی عجیب ہیں بلکہ چار ہیں جن کو میں نہیں جانتا اکاب کی راہ ہوا میں اور سانپ کی راہ چٹان پر اور جہاز کی راہ سمندر میں اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ زانیا کی راہ ایسی ہی ہے وہ کھاتی ہے اور اپنا موں پوچھتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ برائی نہیں کی تین چیزوں سے زمین لرزاں ہے بلکہ چار ہیں جن کی وہ برداشت نہیں کر سکتی غلام سے جو بادشاہی کرنے لگے اور احمق سے جب اس کا پیٹ بھرے اور ناماکول عورت سے جب وہ بیاہی جائے اور لونڈی سے جو اپنی بی بی کی وارث ہو چار ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت دانا ہیں چونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہیں اور سافان اگرچہ ناتوان مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور تو بھی شاہی محلوں میں ہے تین خوش رفتار ہیں بلکہ چار جن کا چلنا خوشنما ہے ایک تو شیرِ بببر جو سب ہیوانات میں بہادر ہے اور کسی کو پیٹ نہیں دکھاتا جنگی گھوڑا اور بکرا اور بادشاہ جس کا سامنا کوئی نہ کرے اگر تُو نے ہماکت سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرائیا ہے یا تُو نے کوئی بڑا منصوبہ باندھا ہے تو ہاتھ اپنے مو پر رکھ کیونکہ یقیناً دودھ بلونے سے مکھ نکلتا ہے اور ناک مرودنے سے لہو اسی طرح کہر بھڑکانے سے فساد برپا ہوتا ہے موسیقی موسیقی